بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے والد کے حوالے سے ہم اکثر ماں کی عظمت کے گیت گاتے ہیں ہمارا ماننا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور زندگی اس کی چھاؤں تلے اس کی تواں تلے اس کی محبتوں تلے ماں تو محبت کی علامت ہے خوشبو ہے خلوص کا دوسرا نام ہے درد محسوس کرنے کی طاقت رکھتی ہے بن کہے اولاد کا دخ جان لیتی ہے لیکن باپ کی قربانیوں باپ کی جد و جہد باپ کی کوششوں کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا باپ کی قربانیاں لا زوال ہیں اگر باپ کا حوصلہ ساتھ نہ ہو اگر باپ کی قربانیاں ساتھ نہ ہو اگر باپ کی مدد ساتھ نہ ہو تو اولاد کبھی پار نہیں لگ سکتی وہ منجدار میں ہی رہ جاتی ہے اور منجدار میں رہ جانے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے یہ باپ کی سہارہ ہے اس کے نام کا سہارہ ہے کہ جو انسان کو جد و جہد پر امادہ رکھتا ہے باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے باپ رب کی طرح ہے اس میں ستر ماں کا پیار بھی شامل ہے لیکن ماں اکثر بچے کی شکایت سن کر اپنے بچے کی کمزوری کچھ پا لیتی ہے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اسے جھڑک کر ہموش ہو جاتی ہے لیکن باپ جب دو تین شکایتیں آئیں تو تھپڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سخت اور نظم و ضبط کا پابند تھوڑا سا جا کر پہلو بھی ہے اسے اپنی اولاد کو درست ٹریک پر رکھنے کے لیے کبھی کبھی سخت ہونا بڑھا ہے فادر ڈے پر سوچ نہیں رہی کہ کیا نظم لکھوں میں نے کئی سال پہلے ایک نظم لکھی اپنے باپ کے لیے ان کی زندگی میں ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہر بیٹی کے لیے اپنا باپ ساری دنیا سے عظیم انسان ہوتا ہے کیونکہ باپ بھی وہ اصل ہیرو ہے کہ جو بیٹی کو مشکلات سے نکالتا ہے اسے زندگی کا انر سکھاتا ہے اور اسے اپنی مہربان چھاؤں میں چھپا کر زمانے کے دکھ درد سے دور کرتا ہے اور ساتھ زمانے سے لڑنے کا حاصلہ بھی دیتا ہے تو میں اس زفعہ سوچتی رہی کہ کیا لکھوں کیا کہوں سارا دن بیٹ گیا اور مجھ سے کوئی لفظ نہ دکھا گیا کبھی کبھی لفظ اپنی اہمیت پھو دیتے ہیں شاید لفظ چھوٹے ہو جاتے ہیں شاید لفظ خالی ہو جاتے ہیں معنی اور مفہوم سے احساسات سے اور ہمارا جو گہرا خلوص کا رشتہ ہے ہمارا احساس ہے وہ لفظوں میں سموئی نہیں سکتا اس لیے ہم کوئی نظم غزر یا نصر پارا لکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں تو میں بھی یہ سوچتی رہ گئی اور مجھے وہ موضوع لفظ نہ ملے جو کسی نظم کا روح بھی اختیار کر سکتے میں اگر اپنے والد کے حوالے سے بات کروں تو وہ ایک بہت عظیم انسان تھے انیشیئیٹیو لینے والے بہادر دلیر زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے والے کبھی نہ جھکنے والے اور کبھی نہ ڈھرنے والے کبھی نہ ہوف کھانے والے میں نے اپنی تمام زندگی میں جو ان کے ساتھ گزاری اس میں میں نے کبھی ان کو کسی کے خوف سے سمجھوتا کرتے نہیں دیکھا کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کہتے تھے مجھے حسرت ہے کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہو خدا نے ایسا روب دب دبا ولولا عطا کیا کہ ان کا بھرم ساری عمر قائم رہا ان کی گردار آواز میں جو ایک دب دبا تھا وہ قائم رہا اور آخری وقت تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے پانوے سال کی عمر کم نہیں ہوتی اور اس عمر تک بندہ کسی کا متاج نہ ہو یہ بھی خدا کی خاص مہربانی ہوتی ہے بہت صحیح اور دریا دل انسان تھے اونچ نینچ کے قائل نہیں تھے میں نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے جب وہ شہر سے آتے تھے تو گاؤں میں ہم ایک چٹائی پر بیٹھ کر جو ہمارے کچھ غیر زراعت بچے ہوتے تھے وہ بھی ہم سب مل کر وہ مٹھائیاں وہ پھر کھاتے تھے ایک ایسے ماحول میں انہوں نے ہماری پروش کی اور عملی طور پر پروش کی تبلیغ نہیں مجھے پڑھانے کا تھا تقریبا چار سال کے عمر میں مجھے سکول بھیجا گیا گاؤں کے واحد سکول میں جو لڑکے لڑکیوں کے دونوں کے لئے تھا اور اس کے بعد پھر قریبی قصبہ میں جو پانچ کلومیٹر دور تھا وہاں ہم چل کر جاتے تھے میرے ساتھ میری دیگر کزن اور کچھ گاؤں کی لڑکیاں بھی تھیں تو اس وقت میرے والد کی جو مجھے پہلی ایک گرجدار نصیت یا حکم نامہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ وہ تھا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پیتل چل کے جانا ہے خوف نہیں کھانا کبھی ڈرنا نہیں ڈرتا وہ ہے جو گلٹی ہوتا سچا انسان کبھی نہیں ڈرتا اور اگر کوئی رستے میں آپ سے پتھر میزی کرے تو آپ پتھر اٹھا کر اسے مارے میں دیکھ لوں وہ حوصلہ میری ڈھال پنا اور میری طاقت پنا پھر میں نے امتیازی نمبروں سے میٹرک کر لیا کالج میں داخلہ لیا گجرات تو ہوسٹل میں جب چھوڑنے آئے تو پہلے دن چھوڑنے آئے ہوسٹل میں اور کہا کہ یہ روز روز ہم نہ لینے آنگا نہ چھوڑنے آنگا یہ سارا روت آپ کو پتہ چل گیا ہے ہفتے کے بعد جب آپ دو تین لڑکیاں ہیں تو کھٹھے آنا اور جانا ڈرنے یہ جو سارے مضامین لکھے ہیں میں نے کہا کیا میں کون سے مضمون رکھوں کن پہ ٹک کروں انہوں نے کہا میں نے پڑھنے ہے کہ آپ نے پڑھنے آپ دیکھو آپ کی دلچسپی کس میں ہے وہ مضمون ٹک کرو میں نے نفسیات فلسفہ اور لیڈریچر پہ ٹک کیا خوش ایم اے کے داخلے کے لیے ہم صبح صبح غیر ایک ہسٹل کی قریم کے بعد میں گاؤں واپس سے لے گئی تو صبح صبح ہم گھر سے نکلے یونیورسٹی پہنچے یہاں داخلے کی ساری جو کاروائی ہے وہ پوری کی اور واپس واپسی کے لیے چلے گئے ہاناں کے لاہور میں ہمارے کا پھر عشتہ دار تھے لیکن والد صاحب بہت کم کسی کے گھر رکھتے تھے ان کا ایک خاص مزار تھا تو ہم چلے گئے آخری گاڑی پر تقریبا کسبہ پہنچ گئے لیکن اس سے آگے گاؤں تک تو تب سڑت بنی نہیں تھی پیتل ہی جانا ہوتا تھا تو رات کے گیارہ بارہ بجے ہوں گے اور اس شام بارش بہت پڑ جاتے ہیں تو ہلکی کی چاند نہیں تھی تو وہ چھے کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ ساری عمر میں تیع نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اس رستے میں ہی کہیں جو میرا احساس ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے اس لیے کہ والد صاحب نے کہا ہمیشہ وہ ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے کہ مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے میرے بہن میرے بھائیوں کے ساتھ میں نے گلی ڈنڈا بھی کھیلا کرکٹ بھی کھیلی اور وہ بھی میرے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلتے تھے جو لڑکیوں والی گیمز ہیں وہ میرے ساتھ کھیلتے تھے اور میں مجھے احساس ہی نہیں تھا اور احساس کسی نے دلایا بھی نہیں کسی کی جورت بھی نہیں تھی کہ کوئی اور گلی میں کوئی عشدار یہ بات کہتا کہ لڑکیاں یہ گیمز نہیں کھیلتی یہ لڑکے نہیں گیمز کھیلتے تو ہماری پروشی اس طرح ہوئی تھی تو اس دن انہوں یہ سکھایا کہ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں فرد ہیں لیکن اس دن انہوں نے کہا نہیں میرے پیچھے چلو جہاں میں قدم رکھوں گا وہاں قدم رکھنا اس لیے کہ کیچڑ میں گرنا جاؤ گڑے میں گرنا جاؤ تمہارے تم تمہیں نقصان نہ ہو تمہارا پاؤں زخمی نہ ہو جائے تو وہ سارا رستہ ہمیں اسی طرح تہہ کیا کیونکہ جہاں پانی کھڑا ہوتا تھا مجھے رکھنے کا اشارہ کرتے میں رکھ جاتی اور پھر وہ وہاں پہ دیکھتے کہ کس طرف پم پانی ہے اس طرف سے گزرتے پھر کہتے اس طرف سے گزرتے تو وہ میں گھر پہنچے لیکن مجھے بلکل خوف نہیں آیا اس لی کہ میرے ساتھ ایک بہادر اور دلیر انسان تھا جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی تو ہم ایک دو بجے پہنچے اور شاید والد صاحب تو ابلے دن ہی وہ بات بھول گے ہوں گے وہ بڑے خوش تھے کہ تاخلہ ہو گیا میرٹ پیار آگئی لڑکی اور یہ سارا لیکن میں اس رات کا قرض آج تک نہیں اتار سکی میں سوچتی ہوں کہ زندگی بھر میں اپنے والد کے نام پر صدقہ خیرات کروں ان کا نام مہچا کرنے کے لیے کچھ بھی کروں لیکن وہ جو رات ہے اس طرح میں نہیں کر سکتی کیونکہ آج جو ہم بات کرتے ہیں جس منزل پر پہنچ کر اس پہ بڑا مشکل ہے اس طرح کیا رویہ رکھنا اور اس طرح کرنا پھر میں نے یہاں دو سال پڑھا دو رہی سال اور جب فلوسفی دیپارٹمنٹ میں میں نے انتحان دیا تو میں میں نے ٹاپ کیا اور اخبار میں جب خبر آئی تو انہوں نے گھر میں خبر پڑی تو ظاہر ہے جو میں ایک پر بیونٹ انہیں دے سکتی تھی وہ یہی تھا کہ میں ایک ایسے مضمون میں جس کی ترمونالوجی انگریزی تھی جو بہت مشکل مضمون تھا اور ایک گاؤں کی لڑکی جو کسی بڑے انگریزی کالج میں نہیں پڑی تھی بلکہ ایک سرکاری کالج میں پڑی تھی اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اس کی بہت ساری کلاس فیلوز بڑے انگریزی کالج سے پڑ کر آئی تھی اور کبھی بھی انہوں نے وہ زور زبردستی نہیں کی لیکن اب میں سوچتی ہوں تو وہ میرے اوپر کرز ہے اس رات کا پیسے تو ان کی لازوال قربانیوں کی فریز اتنی لگ بھی ہے ان کی تربیت اور وہ تربیت ایسی نہیں کہ یہ کرو وہ کرو بلکہ وہ عملی تربیت ہے کر کے دکھانا خود ہم انہیں دیکھتے تھے جو فادر ڈے کے حوالے سے سوچ رہی تھی تو یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے نام پر ایک خیراتی ہسپیال بناؤں گی گاؤں میں جس میں ان کی مٹی ہے جس گاؤں میں ابھی بھی ان کا ڈیرہ ہے کیونکہ ان کا جسم شاید مٹی میں مل چکا ہوگا لیکن روم تو اپنی اولاد کو دیکھتی رہتی ہے اور روم سے تعلق ہوتا ہے تو وہ ساری عمر ایک سخاوت کرتے رہے ان کی وفاد کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کتنے لوگوں کے لئے وہ ایک چھاؤں والا درخت تھے تو وہ سخاوت کا سلسلہ جاری رکھنے کی میں کوشش کرتی ہوں لیکن شاید اتنا میں نہیں کر سکتی بہرحال میں نے آج اپنے دل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ ان کے نام پر اپنے گاؤں میں بلے چھوٹا سا ہی سی لیکن ایک جو ایک فلائی ہے حیراتی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے ہسپتال بناؤں جہاں لوگوں کو دوائیں ملیں لوگوں کی داد رسی ہو اور مختلف بیماریوں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جہاں گاؤں کے لوگ نہیں پہنس سکتے جن کی رسائی نہیں ہوتی جن کر یہ لاہور آنا مشکل ہوتا ہے وہاں ایک سو گاؤں ہیں ایک تو ان کے لئے اگر کیمپ لگائے جائیں اور بڑے ماہرین کو بلایا جائے تو یہی ان کی لازوال قربانیوں کا سلح ہوگا یہی انہیں سلوپ ہوگا اور شاید یہ سلسلہ بھی ان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے تو گاؤں انہیں جنت میں عالی مقام عطا کرے اور ہر بیٹی کو میرے جیسا میرے جو اس کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے برادری آن داہان کسی کی پرواہ نہ کرے اور اسے زندگی کے میدان میں آگے لے کر دیں خدا حافظ خدا